تو ادھر آپ کو نا شرم آ جاتی ہے جہاں شرم آنی ہے اتھے آنی شادی پہ ناشتے کوئی نہیں آتی تیل پہ ناشتے کوئی نہیں آتی کسی نے بڑا خوبصورت تذر جملہ لکھا تھا کہ کبھی وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے نا میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے کبھی میدان نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے لیکن اب دکھ کی بات ہے کہ دونوں شادی پہ ناشتے ہیں دردہ دونوں ہی شادیوں پہ ناشتے ہیں دردہ گھوڑے بھی ناشتے ہیں اور نوجوان بھی نہ کبھی کبھی حضرت یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے اور یہ اللہ کے راستے پہ نکلے تھے پھر قسمیں اٹھائی جاتی تھیں ان کی کبھی یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے اللہ کتنے سونے لگتے تھے یہ دونوں اکٹھے نا پھر قسمیں اٹھائی جاتی تھے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناشتے ہیں نوجوان بھی اور گھوڑے بھی نوجوان نہ تو شادیوں پہ ناشنے کے لیے نہ گھوڑے شادیوں پہ ناشنے کے لیے تو بھی میدان جنگ کے لیے اور گھوڑے بھی میدان جنگ کے لیے میں ادھر اتنا ہی بس کہوں گا کہ وہ اقبال نے ایک رونا رویا تھا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنہ دے اللہ گھوڑا نہیں ناچ رہا ہم اس بچارے کو زبردستی نچوا رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ میں نہیں ناچنے کے لیے میں تو میدان جنگ کے لیے ہوں تو آپ اور میں ناچ رہے ہیں تو اقبال کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے میں آپ سب سے جدہ مردی حضرت کو یار ہوئے نا نچے اگل کہ میں مراسین کو نہیں یاری رکھنی نا نچ میں مراسین نہیں نہیں ویسے مراسین ہیں ہوں میں دل یا رب کے لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امتن اخرجتن ناس تو ہی بھی ہماتے نچنڈے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امتن اخرجتن ناس تو ہی نچنڈے ہیں جتنا مردی حضرت کو دوست ہو بھر ٹھیک ہے بھئی دوست ہی اپنی جگہ نچنا نچنا من کوئی نہیں ہے میں کو مراسین نہیں کچھ دیکھو اپنے آپ کو اپنی قدر کرو میرے بچے کو آپ کے لیے قرآن میں اللہ قسمیں کہا رہے ہیں وَالتین وَالزَیْتُون وَالتُورِسِنِين وَحَاذَ الْبَلَدِ الْمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَفْسَنِ تَقْوِين تو ہی نچنڈے ہو وہ کہہ رہے ہیں کنتم خیرہ امت نخرجت نناس تو ہی نچنڈے ہو آپ میں دانے جنگ کے لیے ہیں آپ ناچنے کے لیے نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بندہ نارا علی کا مارے دے ہو نچے بندہ نارا علی کا مارے ہو نچے علماء بیٹھے ہیں حضرت میں اس دن پڑھ رہا تھا قربان جاؤں ظلفکار پہ بھی اور ظلفکار والے پہ بھی دیکھا جی میرے مولا مشکل کشاہ نے اپنی ظلفکار سے چار ہزار کے قریب چالیس ہزار کے قریب جو ہے نا وہ کافروں کو واصل جہنم کیا دے جائیں یہاں تہہر نارا نہ مارے آ کر تہہر نارا علی دا مار لی تہہر کم از کم نارے دی لاجرہ نچے آ نہ کر کم از کم پاکی بات ہے جی آج جتنی تھے بیٹھے ہیں نچو کتنی آئی دوبار کتے ہیں نہیں آت کھلو اور کدر آئے کوری میں اللہ مجھے معاف کرے میں کوئی ریٹنگ شیٹی نہیں بڑھانے لگا میرے گردے میں شدید درد ہو رہی ہے کیونکہ میں پھر بھی صرف آپ کے لیے آیا ہوں نہیں یار میرے بچے ہیں میرے نوجوان ہیں انہوں وعدہ کر لے آج ازار اسی حضرت علی پاک دا نارا مارے اسی کیوں نے چیئے دی ہاں بس ہم یہ منتظر رہیں گے اگر نارا علی کا مارا ہے تو اللہ کبھی موقع لائے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور کسی کافر کی گردن ہو تو اس کا انتظار کرتے ہیں شرم نہیں آتی ناشتے ہوئے کبھی نہیں میٹھا ناشتے ہوئے مجھے تو دیکھتے کر رونا آتا ہے کوئی ارد وہ تیرے لیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے تو کی کرنڈے ہیں اللہ کے بندے تو خیرہ اممہ ہے کیوں کیونکہ تو سر کی مسلے پہ کھڑا ہو کہ اس کی بارگاہ میں رویا کرتا تھا بہرحال پکا ہو گیا جی آج تو بات یہ کر لیے حضرت کبھی نہیں ناشنا سو یار ہوگا چل جا تو کڑا یار ہویا نہیں سڑھی یاری حضرت علی باکھ نہ لے سڑھی یاری حضرت علی نال تیرنا ہنی پکی نہیں جنی ہوتھے پکی یہ دہری حضرت میں نہیں میں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت کوئی تھوڑا پہرانتے پار پا وان تم اللہ لاؤں میں تم غالب رہوگے لیکن نچنا لیتے نہیں نا غالب آنے کے دی وہ کہہ رہے ہیں وان تم اللہ لاؤں تم غالب آوگے وہ سوپر پاور وہ سوپر پاور کون سوپر پاور وہ یہ سوپر پاور حضرت جائیں وہی ہے سوپر فر وہی ہے میرا بچہ باقی کوئی سوپر شوپر نہیں ہے یہ تم نے سوپر شوپر بنا رکھا ہے حضرت علی صاحب وہی ہے حضرت علی سروری زبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم سب اس کے لیے باقی بھتانے آزری وہ ہے میرا مالک لیکن وان تم اللہ لاؤں تم غالب رہوگے شرط آگے کیا رکھی پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا اور پتر مومن نہیں ناشتے کبھی بھی گھوڑے اور نوجوان یہ میدانیں جنگ کی ذہن دعا کرتے تھے لیکن دکھ ہے آج حضرت وہ بچارے کو زبردستی نے چھوائے جا رہا ہے میں خود ہی ناجرہ ہو بلکہ اس دفعہ بھی کئی دفعہ تو اس طرح کے موقعیں بنی ہیں کہ وہ براد پہلے لیٹ ہے اے بچارہ مڑا نکاہ پڑھان گیا ہے جس جس نے پتر اپنی زبان سے حضرت علی کا نعرہ مارا آج کے بعد ناچنا نہیں نعرے کی لاج رکھنی ہے ہاں سن لو میرے بچے کیونکہ میرے مولا مرتضا مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالی ان کے لئے لکھا ہے کہ مولا پاک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھیں کھولنی ہیں تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو دیکھا تھا سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو دیکھا تھا اب اللہ جنہوں نے جانہوں نے لہا ہے رسول کے گناہ ہے وہ تبھی قبول ہے زندہ ماشاءاللہ 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 اب دیکھنے کے بعد حضرت مولا مرتضی مولا مشکل کشاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں پھر علی نے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے معبوب کو دیکھ لیا فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیاء کیا کہ پھر ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی گیا نعرہ حضرت علی دا مار کے دفعہ نچنہ اور میں کہتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں آپ نعرہ حیدری سے وہ آپ پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے یا آپ اس سے کیا آخذ کرتے ہیں میں رات کا وقت ہے حضرت جی تو پیسے نہیں سی سٹر نانگے سے نبی حضرت ٹھیک ہے پیسے پھینکنے کے لئے کسی نے نہیں آنا وہ آپ نہیں جی مجھے میرے علم میں نہیں لیکن اللہ کی قسم ہے جب یہ گناہگار نعرہ حیدری لگاتا ہے یا سنتا ہے تو میری رگوں میں حضرت جی خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے جھوٹ نہیں بولوں گا میری رگوں میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت جی یہ نعرہ حضرت علی پاک کا لگا کے کسی دا تمال پانتے دل کر دا دے کسی دا کونگرو بندن تے دل کر دا دے کسی دا ٹول تے چند دل کر دا عجیب تماشی میں نے نہیں کہیں پڑا کہ حضرت علی پاک کا نعرہ بندے پہ اس طرح انکہ سرات مرتب کرے حضرت جی عجیب قوم ہے میں کہتا ہوں یار حضرت علی کا نعرہ لگا کے تیرا ڈھول پر ناچنے کو دل کرتا ہے تو حضرت علی کا نعرہ لگا کے تیرا کشمیر جانے کو نہیں دل کرتا ہے عجیب خدا کی قسم ہے بڑی غیرت ہے اس نعرے میں میں سنی ہوں ہنفی ہوں بریلوی ہوں میں چار یاروں والا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک نعرے کے اپنے اثرات ہیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک نعرے کے اپنے اثرات ہیں جناب سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے کے اپنے اثرات ہیں لیکن قربان جاؤں جب لگتا نا نعرہ ہے پھر جناب پھر غیرت آتی ہے لیکن نجیب ہے جی تا ڈٹ ہولتا ہے تڑھر ٹولتے ہیں نا چندے دل کرتا ہے یہ خون جوش مارتا ہے خدا کی قسم اس لیے تو حضرت میں کہتا ہوں یہ تقریبا ہم سارے والد ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں آپ کو خود نہیں اندازہ کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے ان کو علی نہیں پڑھائے گئے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ عمر علی پڑھانے کی یہ عمر ہے حسین پڑھانے کی لیکن پتا ہے حضرت اس عمر میں ان کو سکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں کبھی ان کے قائدے دیکھئے گا اس میں نظم کیا ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نا چا گھڑی نے ایک وجایا چوہا نیچے آیا یہ پڑھا رہے ہیں کتابیں دیکھیں ان کی اقبال رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا وہ ان کو چوہا پڑھاتے ہو ان کو علی پڑھاؤ ان کو جعفر تیار پڑھاؤ ان کو عبداللہ بن رواغ پڑھاؤ ان کو ابو بیدہ بن جراغ پڑھاؤ ان کو جناب سیدنا سعید بن نبی وقات پڑھاؤ ان کو مار بن یاسر پڑھاؤ دیکھ انہوں نے پتا ہے حضرت یہ ہے پڑھا شڑے حضرت انہیں ساڑھی ہیں ٹنگا گھڑھی ہیں گھر چاڑھی ہیں اس لیے کیا پڑھا رہے ہیں اس لیے کیا پڑھا رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نا چا دو پھر کام ہوئے ایک کونچوہ بن گئی دوسرا قوم ناچ رہی ہے چودہ گستن ہے جی کیا ہو رہا سڑھ ناچ ہی دو رہے ہیں زہرے حضرت حضرت میں حیران ہوں حضرت جی ایسی بھی کوئی جاہل قوم ہوگی اس وقت حضرت پاکستان جس دو رہے پہ کھڑا ہے یہ ہے کہ ہم یہ جو سڑکوں پہ کر رہے ہیں ہم کریں حضرت حضرت اللہ کی قسمہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ پروگرام ہوتے اور سر جوڑ کے بیٹھتے کہ پاکستان اس لیول پہ کیوں آ گیا کس کس کا کتنا کتنا قصور ہے کس کس نے اپنا کام نہیں کیا اب آگے کیا کرنا ہے اور یہ سپیشل جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہ میری بات یاد رکھئے گا پتر یہ صدا نہیں پاکستان بیچارہ اسی طرح ہی ہے محضر پڑھ رہا تھا حضرت کہ ایک وقت تھا جب پاکستان نے جرمنی کو کرزا دیا تھا ایک وقت تھا کہ جب پاکستان نے چائنا کو کرزا دیا امیریڈز پاکستان والوں نے چلائی ہے انہوں نے ٹرینڈ کیا ان کو پی آئیے والوں نے لیکن آج امیریڈز کی در ہے آج جرمنی کی در ہے آج پاکستان کی در ہے آج چائنا کی در ہے آج پاکستان او ڈی مرسیڈیز بی ایم ڈیو سب ان کی ہیں اور تسیمہ کی کر رہے ہیں آپ اور میں یہ کر رہے ہیں گرمی کا موسم ہے راستے میں لوگوں نے سڑکوں پہ ہمام اور کلر رکھے ہوئے ہیں مسافروں کے پانی پینے کے لیے اس پہ ایک پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے جو بزار سے پندرہ روپے کھا جاتا ہے لیکن ملک کا یہ لیول لکی اس پندرہ روپے کے گلاس کو بھی سنگری لگی ہوئی ہے پچھے گئے کیا آیا علی نہیں پڑھائے حسین پاک نہیں پڑھائے کیا پڑھایا توٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے وہ یہ نہ نوچوے تھے مرگے پڑھن دے کیا پڑھایا ہنٹی ڈنٹی سیٹ آن دا وال ان کو کیا پڑھایا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اوئے ہم لٹل سٹار والے نہیں ہم بگ سٹار والے ہیں اور ہمارے بگ سٹار جناب سدھی کے اکبر ہمارے بگ سٹار مولا محتضا ہمارے بگ سٹار ہسنین کریمین ہمارے بگ سٹار امام مالی ہمارے بگ سٹار امام ایبو حنیفہ ہمارے برگ سٹارہ لوسے آدم لیکن کیا پڑھا رہے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار حضرت آپ کو نہیں پتہ نہیں سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے یہ پلان تیار کیا گیا ہمارے لئے پتہ کیا ہوا جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہیں اس عمارت نے کیا کھڑے ہونے ہیں اس عمارت نے کیا کھڑے ہونے ہیں گرنے ہی ہیں اس نے نیچے جب مضبوط کرنے کا دور تھا تب کیا پڑھایا چو 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 چاہ چاہ میں مجھے خود یاد ہے میں نے کالیج چھوڑا جب میں جامعہ نظامیہ میں آیا تو ظہر ہے میں نے یہ ساری سٹڈی کر رکھی مجھے یاد ہے جب میں فائف سے سکس کلاس میں آیا تو کیونکہ بڑے زیادہ بچے تھے جو اردو میڈیم سے آئے انگلیش میڈیم نہیں تھے تو ہم نے تو پڑھ رکھا تھا میں اب اکثر یاد کرتا ہوں گیا مضمون کیا تھا ہری سکس کلاس میں ساتھ یا آٹھ لائنوں کا مضمون تھا مضمون کیا تھا مائے ٹیبل مضمون کیا تھا مائے بک مضمون کیا تھا مائے پین مضمون کیا تھا مائے چیئر میں کہتا ہوں یاد مائے پین جو تھا تو دی جگہ مائے علی نہیں ہو سکتے تھے وہ حضرت صاحب عمر چینالی پڑھانے کی چھے لائنیں ہوتی ظلفکار ہوتی کافروں کی گردنیں اڑتی ہوتی ہیں پھر دیکھنا تھا نا یہ قوم کہا ہوتی ہے لیکن کیا بڑھایا ہمائے ٹیبل لکڑی دا بڑھے ہیں چار لطانے اے رنگ یہ بڑھا دیا پری پلان کیا حالا مجھے پتا ہے حضرت جی ابھی بھی کیونکہ ایک دو تین کیمرے لگے ہیں یوٹیوب پہ چڑھے گا کومنٹس پہ بڑی بڑی گالیاں دی جائیں گی ہمیں حضرت جی لیکن بات ٹھیک ہے بات ٹھیک بات ٹھیک اگر مائے پین پڑھایا تو مائے ابو بکر کیوں نہیں پڑھایا اگر مائے چیئر پڑھائی مائے حسنین کریمین کیوں نہیں پڑھائی اور پڑھائے اس وقت حضرت جب سارے رنگ اب چڑھ چکے تھے پھر وہ رنگ چاڑی نہیں سکتا یہ مثال کے طور پر لکھا ہے یہ ایک بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے بچی تھی ساتھ وہ مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول اب ان کو تو پتہ نہیں پیچھے کیا چل رہا ہے بچی مچھلی کو دیکھتی اور پیچھے واپس پانی میں اب ان کو نہیں پتہ پیچھے کیا چل رہا ہے اب وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بچی وہ جو برطن میں گھر سے لے کے ہیں اس میں مچھلیاں جمع کر دی جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی مچھلیاں پکڑنے کا سامان لپیٹا اور پوچھتے ہیں بیٹا دیکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئیں اس نے وہ برطن سے ڈھکن اٹھایا مچھلی کوئی ہوئی نہیں انہوں نے ہوتنی مچھلیاں پکڑی کدھر گئیں اس نے کہا میں نے واپس پانی میں پھینک دیا پوچھتے ہیں بیٹا میں نے کوئی پانی میں پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی میں نے کہا برم میں نے پھینک دی انہوں نے کہا فجا اب یہ جنہوں نے علی پڑھائے پہلے اب وہ سننا ذرا بچی کا جواب ہے وہ بچی کہتی ہے بابا اب روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے نہیں ہمیں بتاتے کہ وہ ہی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ان کا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے مچھلی پانی میں کیوں پھینکنے اس نے کہا بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لئے جال میں پھسی جائے ان کا بیٹا یہاں تک بھی ٹھیک ہے پانی میں کیوں پھینک دی اور بچی آگے سے کہتی بابا اس لئے پھینک دی اسی نہیں کھانیاں غافل مچھیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافلنا ہو جائیں یہاں ایسا کچھ میں نہیں ہے سکولے ٹور چڑھے دن اور وہ مائے پین مائے چیئر مائے ٹیبل مائے بک وان وازے تھسٹی کرو کوم تھسٹی بھی ہے تو کرو بھی ہے لیکن علی وہ سیرت کی کتاب میں شروع چوبہ سے ایک چھوٹا جا سیرت مضبون دے رہا اوہ تو با جناب میر سکی میر دیں ایڈیاں ایڈیاں بشرمی غزلیں غالب کی اس لیے پتر ہوش میں آؤ اب ہوش میں آؤ پتر بڑا سونلے ہے بڑا خواب و خیالوں کی دنیا میں رہ چکے اب کوئی کام کا یادہ کرو صرف ارادہ کرو کام وہ لے لے گا کیونکہ جب وہ کام لیتا ہے تو ویلچئر والے بابی خادم موسیقی سے بھی لے لیتا ہے ہندہ باد ہندہ باد ہندہ باد ہندہ باد دے بات کیا بات ہے کیا مات ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ 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 لبائک لبائک تاجدار ختم نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت کام ہے نظر وہ لے تو ویلچیر والے بابے سے بھی لے لیتا ہے ایسا لوگوں کے دلوں میں روپ ڈالا یہ تو بس حضرت جی وہ کہتے ہیں نہیں آتی ہی نہیں سمجھ لوگ کوئی بات اس کی کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے بس زندگی نے وفا نہیں اگر زندگی وفا کرتی تو شاید کچھ رنگی وکرے ہوتے ہیں بے نیازی ہیں نہیں سمجھاتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی اور ابھی یاد رکھی انہوں سمجھ آجے انہوں دسنجوں کا چڑھدے بھی نہیں ہے جو آئے تمہاری بز میں دیوانہ ہو جائے یہ کیسی پردہ داری ہے یہ کیسی رازداری ہے وہ چڑھدے بھی نہیں ہوں اگر زندگی کسی رازداری ہے لیکن بات یہ نہیں سمجھاتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے زندگی نے وفا نہیں کیا عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی یہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا کام کا ارادہ کرو پتا بہت ہم نے اور میں حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے میں بے عدوی کی سوچ نہیں سکتا لیکن جو دکھ ہے میں بولوں گا بھی یہ محرم شریف گزر گئی ہے اب ربیل اول شریف آ رہا ہے اب ربیل اول پچھلا بھی گیا یہ بھی قوم حضرت جی حضرت حلیمہ پاک دیاں بکری ہیں تو اگر کوئی نہیں گئی جائے صحیح بات ہے نہیں گئی اوہ تھا ہی کھلو کی قوم حضرت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گئی آج بھی حضرت دیکھ لیں میرا آج ہی ساتھوں پروگرام وہاں پڑھتا ہے قوم آج بھی جناب وہ پڑھ رہی ہے یا اللہ تو میرے دل کے را دیکھو جانتا میں سوچ نہیں سکتا بید بھی کی صرف تربیت کیلئے عرض کرنے لگا قوم آج بھی پڑھ رہی تیریان بکریان بامانگی میں چھارا تلیمہ میں ننال رکھ لے قوم آج بھی لگی گئی ہے اور میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ برزخ ہے وہ ایک اور عالم ہے اگر سیدہ حلیمہ پاک کی آواز ہم تک آ سکتی تو حلیمہ پاک نے ضرور کہنا تھا تو میری ہم بکریان رہنے دیڑا تیرا کام میں تو وہ کر یہ بکریان تیری ڈیوٹی نہیں تو اپنی ڈیوٹی دیکھ جو تیری ڈیوٹی ہے دوزارتہیس والے تو تیری ڈیوٹی تو وہ کر یہ بکریان والی ڈیوٹی میری تھی میں نے کر لی سونے کی اللہ کو بھی پسند آئی میرے محبوب کو بھی پسند آئی تیری ڈیوٹی نہیں ہے یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یار کسی شاعر نے لکھ دی اور ساری قوم بات ہی پکڑ کے بیٹھ گئی نہیں ہم شاعروں کے دین پہ ہیں اب ہم وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے جو شاعر کہیں گے ہمارے لئے یہ شاعروں کے دیوان نہیں بھائی ہم قرآن والے ہیں ہم وہ کریں گے جو قرآن کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ہم کو شاعروں کے دین پہ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا یہ اس کا مصنف کون ہے کس نے یہ لکھا ساری قوم بات پکڑ کے بیٹھ گئی ہے حضرت جی اللہ مجھے معاف کرے میں نے پہلے کہا میں سوچ نہیں سکتا میں ایک درد اپنا رونے لگا ہوں ساری قوم حضرت پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے میری عمر مدین نے دیٹ بیان دی تصویر بنا دیاں گزر گئی سوکا کام حضرت وہ بہین نمازیں کس نے پڑھنی ہیں منہ پتر ایڈی گرمی لگ دی مانا ہی نہیں دی جا اب دی رہیں بالکل میری آپ ٹینچن نہ لیں جو انہوں نے نہ لے کہ بھی گرمی لگ دی پھر نہ لینا چھڑ دینا چاہیے میں نے ادرت پڑھا تھا کہ میرے ادرت علی پاک گھرمی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے ان بچین دی امید پان کوئی نہیں دن دی اچھلے میں پوری بنے ہند پاکی ہے تو ہوتے میں بیسگوڑ بھی پائی بیکنے بھلا کی کین دی گرمی ہیں آپ نے میری ٹینچن لے میں بالکل ایڈی ان کا نام مجھے اتنا تھنڈا کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ آپ کو سلام آپ ایزی رہیں بالکل ساری قوم بات پکٹ کے بیٹھ گئی نہیں آپ شائروں کے دین پہ ہیں بھائی ہم نے قرآن کے پیچھے چلنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہری قوم نے بات پکڑی قوم آگے گئی نہیں اور پتر میری بات یاد رکھو میں جتنے ہمارے بچے یہ بنات خامی پڑھیں پتر غیرت والے کلام پڑھو غیرت والے کلام پڑھو غیرت آئے ان بچوں کو اللہ میں نے پہلے کہا ہے پتر اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا ان پاک بکریوں لیکن پتر اب بکریوں کا دور نہیں ہے ان کو اینجے دے کلام پڑھو کہ رال کے حضرت علی پاک علو ذلفکار منگیے اب نہیں بکریوں کا دور میرے پتر اب کوئی اس طرح ان کے کلام پڑھو کہ ملکس حضرت سیدنا امیر حمزہ جو دو تلواروں سے نہیں لڑتے تھے وہ مانگے ان سے حضرت وہ بکریوں کا دور ہے ہنج ہنج وہ سارے سارے حضرت وہ آپ کو اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہی چنگ پاسے لگ گئے ہو کوئی بکریوں لے پاسے لگ گیا ہے کوئی جناب وہ ساری قوم نے بات ہی پکڑ دی اللہ حضرت جی یہ ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمائے ہیں علماء میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی ناتیں کیسے ہوتی تھی وہ کیسے کلام پڑھتے تھے یہ لکھائے جی جب غزوہ خندق ہوئی نا صحابہ علیہ مردوان حضرت وہ خندق خود رہے ہیں اندر جی گرمی شدید ہے پتھر بندے ہوئے ہیں صحابہ آ کے اپنا سبق سنا رہے ہیں محبوب اکھو میں پتھر بان کے لڑا نہ ہو اور محبوب دکھا رہے ہیں فرمائے جی تو ایک بنے یا زی دو بنے انسار ہیں مہاجرین ہیں ابوبکر ہیں عمر ہیں سارے جناب خدائی کر رہے ہیں حضرت مولا پاک ہیں ماربین یاسر ہیں ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا خدا ہی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی ہے آپ نے دعا کیا کیا یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے میرے انسار کو بھی بخش دے اب دعا دی گئی خوش ہو کے دعا دی گئی محبت بڑی حساس ہوتی ہے صحابہ نے سمجھا شاید کام ٹھیک نہیں ہویا اس لیے تمہارے لیے مغفرت مانگی جا رہی ہے وہ سارا کچھ کار کے بھی ڈرتے تھے مکمل پورا ہوم ورک یا ایوہ اللہ دین آمن ادخلو فی السلمی کافہ پورے جان قربان کرنے کی باری آئی جانے قربان کی مال قربان کرنے کی باری آئی مال قربان کیا بچے قربان کرنے کی باری آئی بچے قربان کر دیئے پھر بھی ڈرتے تھے یہ تھے جناب کسی دو تھدیاں سوٹھ کے نات خاندے سمجھ دے کہ جناب مجھے پتہ ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی نفسیات آپ سمجھتے جناب اس محفل سے لے کے اگلی محفل تک کیونکہ میں دو تھدیاں سوٹھ بیٹھا اور میں نے سارا کو جی مبائے میں نے سارا کو جی جائے دے یہی ہو رہا ہے اب ان کے لئے محلنے کون کرواتا ہے آپ تو حمد رضی اپنی محفلیں کرواتے ہیں پچھلی محفل تُو لے کے تھے انتہ کھاتا کلیئر کرنے لئے آپ جو مردی کریں غصہ کر لیں آگے سے نہ بولائیے گا مجھے میں کیوں جھوٹ بول لوں میں کیوں اپنی قبر پاری کرنے تھا چار کاغذ کے ٹکڑوں کے لئے میں اپنی قبر بھاری کر لوں ہنڈی ہنڈی میں اپنی قبر بھاری کر لوں سیدھی ہم سمجھتے ہیں نفسیات یہ اب تو محفلیں کلیئر کھاتے ہوتے ہیں کلیئر کریئر یاد رکھنا کلیئر شریر ہے کوئی نہیں ہوں یہ چلے میں بات نہیں تھی آگئی بات حضرت چلے موضوع پہی رہتے ہیں اچھا وہ سارا کشنا مکمل کر کے بھی کرتے تھے اور یہ تھے میں چلو ایک میں بڑی کڑوی بات کرنے لگوں بڑے بڑے سٹیج والے بھی اس کی زد میں آئیں گے اس حضر نہیں کرو گے پکی گا لو گئی اے حلیو کر جانا دوسری اچھا حضر جی میں آج لہور بیٹھا ہوں سیال کوٹر لہور دا کی بندے آپ پس مامے پوپی دینے شادی کارڈ آتے ہیں نہیں در پکی بات آتے ہوں گے ایڈوانس سٹی ہے حضر جی اچھا حضر جی جب شادی کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ پر لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا لکھا تو نہیں ہوتا کہ نہا کے آنا ویس کوٹ پہن کیا نا پینڈ کوٹ پہن کیا نا شیو کروا کیا نا یا کٹنگ کروا کیا نا کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا لیکن آپ پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں اگر آپ پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ جاؤ کو نکالے گا تو نہیں آپ کوئی اگر آپ کے جوتے نئے نہ ہو تو نکالے گا تو نہیں کوئی ٹھیک ہو گیا جی آپ پھر ایک انڈے نے کچھ ہی نہیں لے جا سارا کوئی لیکن حضرت ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ذکر امام حسین کی معفل میں آنا تو سارا ڈھاپ کے آنا میں حضرت اب کیا کروں حضرت میں صرف یتنے حباب بیٹھے میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں حضرت اٹوپی بھی ان پار یہ ہو گئی ہے کسی لینے کشمیر للوکہ کشمیر ہماری حرکتیں ہی نہیں کشمیر لینے والی ہیں جو ان کے لئے حضرت جی سارا پہ ٹوپی نہیں رکھ کے رکھ کے آ سکتے وہ جان کیا کھے کٹا دیں گے حضرت جی جو ان کے لئے سارا پہ ٹوپی نہیں رکھ کے آ سکتے حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے نا کہ شادی کارٹ پہ کچھ لکھا تو نہیں آپ نے خود کہا جی کچھ نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ ہی سب کر کے جانے یہاں لکھا ہے حضرت مجھے ایک کو کتاب نکال کے دے دو حضرت حضرت جی میں محفل کی بات نہیں کرتا عام روٹین میں حضرت ننگا سر رہنا اچھا نہیں جانا گیا حضرت آپ نے محفلوں میں ننگے سر آنا شروع کر دیا اور میں حضرت اب ادھر ایک دکھ سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں حضرت حضرت صاحب بیٹھے ہیں مچہ بیٹھا ہے اب دیکھ رہے ہیں نا پسینہ کس طرح گر رہا ہے اب میرا سر دیکھ سکتے ہیں اس میں دانے ہیں حضرت اتنے اتنے سارا دن تقریبا حضرت سے سر پر گزر جاتا ہے فرس تو نہیں ہے حضرت نا پہن کے آؤں توپی بھی پہن کے آؤں پھر بھی ڈاکٹر سولیمان مصبائی ہوں حضرت گرمی لگتی ہے مجھے بھی حضرت کہیں کیا کروں گرمی بیکھا یونہ دی خوشی بیکھا حضرت ہم کو پاگل تو نہیں ہے حضرت مارا کو دماغ تو نہیں خراب ہمیں بھی گرمی لگتی ہے ہمیں بھی انسان ہے کیا دیکھیں گرمی دیکھیں کہ ان کی خوشی دیکھیں کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جسا رفے رکھنے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور میں حضرت تب ایک دکھ سے ایک بات کرنے لگا ہوں اور میں بات ختم کروں گا حضرت میں دکھ سے بات کرنے لگا ہوں آپ نے مافلوں میں چھوڑ دی آپ نے مافلوں میں ٹوپی چھوڑ دی وہ سکھ فلمیں بنا رہے ہیں نہ دیکھی ہے نہ اللہ دکھائے جی وہ بچے ہمیں بتاتے ہیں کیا ہے سکھوں کی فلموں میں جو سکھ ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہے ہیں وہ بھی سر پہ بولو تھے صحیح ہوں وہ سر پہ بگڑی رہا ہے اب چلے ہو وہ فلم اچھا اپنے پابیدی پاگ نہ لا کے آئے تو ہی مافلوں میں چھوڑی اپنے محبوب دی پاگلا جڑی ضرور ہاں 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 کیا چھوڑی وجہ تو بتاؤ کیوں یہ کس کو پاپ دکھانے آئے ہو انہوں نے پاپ پسندی نہیں آپس میں بیٹھے ہیں کنوں پاپ پکانا آئے ہو انہوں نے پاپ پسندی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اور اقبال نے اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں وہ ترجل لائے تو پار پاؤ پہ رہا ہوتے اور میں حضرت یہ ایام چل رہے ہیں اللہ کی قسم ہے صرف کوئی کربلا بیان کرنے والا صحیح کربلا بیان کرے چاخ نہ مارے حضرت تو آپ کو کربلا میں بھی پاگ شریف ملے گی یہ پاگ آپ کو کربلا شریف میں بھی ملے گی کیونکہ لکھا ہے جب ایک ایک کر کے سارے قربان ہوئے اپنا سودا بیچ کر بزار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیان آپ کو اتھے بھی پاگ ملے گی امام قاسم شہید حضرت اباس علمدار شہید جناب علی اکبر شہید علی اصغر شہید ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے دولتِ دیدار پائی پاک جانے بیچ کر کربلا میں خوب ہی چمکی دکھانِ حالِ بیت ایک ایک کرکس اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نکلنے لگے حضرت مدانِ کربلا کے لیے تو پتہ ابتدا کسی ہوتی ہے کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلا کام امام علی مقام نے یہ کیا کہ اپنے سر پاک پہ اپنے نانا جان کی پاگ بندی ہیں کربلا میں بھی پاک گیا ہے کربلا شریف میں بھی پاک گیا ہے سب سے پہلا کام امام علی مقام نے اپنے سر مبارک پہ اپنے نانا جان کی پاگ بندی حضرتِ مولا پاک کی تلوار اپنی کمر سے لٹکائی جنابِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی ڈھال اپنی پشت پہ لٹکائی اور وہ کپڑا جو سیدہِ کائنات نے اپنے دستِ مبارک سے سیا تھا اس کو اپنی پشت سے باندھا لیکن کیا ہے بگتِ دور گئی امت و نوستی ان سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے میں جدر سے چلا تھا میں کڑا ہوں وہ کہہ رہے ہیں مان تم اللہ لاؤن تو غالب رہے گا لیکن اپنی کرتو ہوت بھی تے ویکھنا تنو کس طرح غالب کریے یہ میں حضرت آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرینڈ چلا ہوا کہ آج کل ہمارے دھولے نا وہ سر پہ کلائیاں پاک بانتے شیروانی آج ہے نا ٹرینڈ آج کل دھولے پینڈ کورٹ نہیں پہنتے اب تقریباً شیروانی چلو جی دیر آئے دروست آئے کم از کم کوئی اسلامی دھولا تے لگ دے نا اے تنی نا لگ دا درہ جی جون دی جان جان رہی ہے جون دی جان جان رہی ہے کم از کم پتا تو چلتا ہے کوئی اسلامی مسلمان کا جا رہا ہے اے تنی لگ دا جون صاحب آئے نا کیونکہ نا درہی داڑی جی ریپ ہندی ہے جون ہی لگ دے نا اب چلو یہ ہے کہ شیروانی ہیں صارف جناب وہ پتا لگ دا ہے کوئی اپنے ہی ہے تو تربیت ہی کرنی ہے نا جی بچوں کی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور میں ایک سرد رجی نکاہ پڑھا آکے نا تو میں دولے کے کان میں نا کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں دولے آ تیرے تیک کیس ہو گیا ہے رہاں میں نوز نہیں کہنے کوئی جا کھنا وہ چاراں کوئی ڈار کے کہنے ہوں حضرت میرا دی جب یہا ہے میرا دیکھڑا کیس ہو گیا میں کہتا ہوں اتھے نہیں ہویا اگے ہو گیا تربیت ہی کھنی شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات وہ میں نے کہا حضرت میں کی کیتا ہے میں کہتا ہوں پاک بن کے آیا ہے نا سرد کلا رکھی آئی نا ہاں جی حضرت میں نے کہا کوئی آئین پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی کہ آج کے بعد جو سر پہ کلا نہیں رکھ کے آئے گا اس کے ساتھ دولہ نہیں بھیجی جائی نہیں حضرت وہ شیرون نہیں نلظہرے سونے ہی کلا لگ دا اے ہی تیرے تک کیس ہویا ہے اب جب تنہیں جانا ہے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سُمَّ لَتُسَّلُنَّ يَوْمَا اِذِنَّ عَنِ النَّعِيمِ کیونکہ کراماً قاتبین یعلمون ماتف انہیں نوٹ کیتا تھا انہیں کلا پایا سی میں بجل اللہ پاک نہیں پھر تجھے یہ پوچھنا ہے دس بندیا ووٹی لین گیا ہے تو کلا بن لیا ہی کدھی ساڑھے یار لی بھی بنیا سی دس سنظرہ ووٹی لئی کلا ساڑھے یار لئی ننگے سیرہ آگئے آئیو نا ننگے سیرہ ووٹی لئی بولو دس اہی ووٹی لئی اونا باری ننگے سیرہ ارکیاندر جی حالات دیکھو کیا ہو گئے میں کہنا تُو صرف اپنے آپ نے بہتن جواب مل جائے گا تُو اپنے آپ خود دیکھو اس لیے پتر جی میرے بچے ہو بنیا کرو پتر اپنا رنگ نہ چھو او چلے ہو فلمچ بن کے آنڈے کی کی تا یار جمعہ چھوی ہیں جی عید تے بھی ہیں جی امام حسین امام پاک دی محفل چھوی ہیں جی ملاشیف چھوی ہیں جی کوئی اللہ کا نام لو یار کوئی اللہ کا نام لو یار کی محمد سے وفات ہونے تو ہم نہ بتا رکھو میرے بچے ہو پتا لگے تاکہ مدد آئے اس کی حضرت مدد ایک کی صورت میں ہے محمد کریم سے وفا حضرت پھر مدد اپنی نمازیں پوری کرو بیٹا حضرت پاک پڑو قرآن پاک پڑو چلے میں ایک اور بات پوچھ کے نہ تو پھر گل مکان نہیں اب دیکھیں نا ماشاءاللہ خوصورت محفل حضرت سے جی ہوئی ہے بڑے بڑے سونے چہرے محفل جی آخری بات شاید کے ترے دل میں اتر جائے میری شاید کے ترے دل میں ماشاءاللہ محفل اور خواب میں نہ امام حسین امام عالی مقام کی زیارت ہو جائے میرا اللہ بے نیاز ہے جسے چاہے نواز کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسک جسے چاہے ہوش ملائے تو جسے چاہے مست پھرائے تو تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تری شان جلہ میں کہتا ہوں جی کسی رات نا گل پوری کر کے نا سون کے پھر مندسیوں کے سبان اللہ کہنا کیا نہیں کہنا زیارت ہو جائے خواب میں اور خواب میں امام حسین امام علی مقام پاک فرمائیں اے ہم سے محبت کرنے والے آج ذرا ہمیں اس قرآن کی تلاوت تو سنا جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا اور حکم بھی فرمائیں کہ ذرا آج سامنہ سورة تاہا کی تلاوت سنا کیوں بھی نوجوان سنا لوگے پکی گا امام صاحب نے سنا نہیں کیوں بھی کہا کیوں اینڈی سناوگے سبانہ اللہ ہم بابے ہم دیکھا بطا بارا قسموں کا بطا اللہ جدو کا بلائلہ اینڈی سناوگے امام شاہ کو سنانی ہے نہیں مجھے پتا پتر پہلا تو یہ پھڑا پڑ جانا ہے ہمیں اتنے نہیں پتا کہ سورة تاہا ہے کس پارے بھی پہلا ایشو تو یہ بن جانا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں سورة تاہا ہے کڑے پارے میں اللہ حضرت دی سورة تاہا اور سورة یاسین کے لئے لکھا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے ایک ہزار سال تہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق سورة تاہا اور سورة یاسین کی تلاوت کی کی کہنا جی اس تلاوت کیونکہ ابھی مخلوق تھی نہیں ایک ہزار سال بعد پیدا کی شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہیں صرف فرشتوں نے سنی اور لکھا ہے حضرت جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے خوبی ہے اس امت کے لئے جو سورة تاہا اور یاسین دی جائے گی پرشتے کہہ رہے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لئے جس امت کو سورة تاہا اور سورة یاسین دی جائے گی لیکن آج امت کی ایک اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ بتانے سے قصر ہے کہ سورة تاہا ہے کس پارے میں انہوں نے نیزے پہ پڑا امت نے گھر بیٹھ کبھی پڑنا چھوڑ دیا اسی لئے تو لینہ پتا کہ سورة تاہا کس پارے میں اور تلاوت کرنے والے ہوں تو پتا ہو فرشتے آگے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لئے جو اپنے سینوں میں دونوں سورتوں کو رکھیں گے اور امت کی اکثریت کا یہ حال ہے امت کو پتا ہی نہیں سورة تاہا ہے کس پارے میں پھر وہ کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لئے جو امتیں ان دونوں سورتوں کی اپنی زبان سے تلاوت کیا کریں گی کہوں بھئی کہا کیوں میں نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچا جواب دو تیرے دل پہ دستک دینی ہے بس اور میری تقریر خط میں تجھے صرف اتنا سوال کرنے لگاؤں امام پاک تجھے فرمائیں اے ہم سے محبت کرنے والے ہم نہیں تجھے کہہ رہے کہ تُنے زب پر پڑ وہ ہمارا حصہ تھا میں تجھے صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں ذرا مجھے اتنے دیکھ کے سنا دیں کیوں بھئی نوجوان کیوں بھئی نوجوان سنا لوگے امام پاک حکم فرما دیں اے ہم سے محبت کرنے والے آج ذرا سور مضمل پڑھ کے مجھے میرے نانا جان کی نات تو سنا امام صاحب خواب میں حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کرنے والے آج ذرا سور مدسر پڑھ کے مجھے میرے نانا جان کی نات تو سنا آج ذرا سور دھر پڑھ کے مجھے میرے بابا علی کی طریق تو سنا آج ذرا سور ود دعا پڑھ کے مجھے میرے نانا جان کی نات تو سنا آج ذرا سور علم نشرا پڑھ کے مجھے میرے نانا جان کی نات تو سنا آج ذرا ہو جوانو پتر چھوٹھنا ماری ہو امام صاحب دی محفل چھو بیٹھے دی ہو سنا لوگے نہیں ہے نہیں سنا سکتے یہ پتر پھر ہمارا حال ہے اس لیے پھر میاں محمد بغ صاحب نے سو سال پہلے کہا تھا کیا دین نبی داوانگ یتیمہ دردر تکے انہوں نے قربانی دی قرآن کے لیے انہوں نے قربانی دی دین کے لیے انہوں نے قربانی دی نانا جان کی شریعت کے لیے انہوں نے قربانی دی نماز کے لیے نہ قرآن نہ نماز نہ دین کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فلمین صاحب نے کیا کہا سیخان اتے مکھن پکانا ڈاڈا اکھا کمیں وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمیں لہور والوں سوال یہ ہے کہ وہ جو دین امام پاک نے اتنی قربانی ہیں دیکھے بچایا ہے ہے کتے ویاج کل لباہ کدی کدی دیکھے ویاج ہے ویکیا کبھی کبھی لیبرٹی میں نظر آیا ہو میں نے آرے پاکستان دیکھا ہے کدی حضرت انہوں نے تو قربانی دی لال قربانی وہ سستے تھے حضرت وہ مہنگو سے بھی مہنگے تھے وہ خاص نہیں تھے وہ خاص الخاص تھے حضرت جو دین چلیے قربان کیے گئے کسی نے وہ بڑا کمال دکھا نا ایک خاص بالے ایک عام بالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے خاص قربان ہوئے جس دن کے لیے کتے ہیں یارو تیرے چیرے پہ نہیں تیرے سر پہ نہیں تیرے جسم میں نہیں تیری فکر میں نہیں تیری سوچ میں نہیں تیری تنہائی میں نہیں تیرے کاروبار میں نہیں تیری عدات میں نہیں تیری اخلاق میں نہیں تیری اعتمار میں نہیں تیری تنہائی میں نہیں کدھر ہے وہ کدھر ہے دین سبیل بھی ہے لنگر بھی ہے ٹوٹی بھی ہے کیر بھی ہے دین کدھر ہے دین حضرت جی کدھر ہے دین اور سو سال پہلے میاں صاحب نے کہا اللہ بڑا جس کو ہم کہتے ہیں نہیں سونا دور سی میاں صاحب باجم دے اور انہوں جا کے حضرت صاحب دست دے میاں صاحب سلام آباد بی بی انہیں کھلو کہ نعرہ مارے آجی میرا جسم میری مرض میاں صاحب کیا لکھتے ہیں کیونکہ حضرت جی لکھا ہوا امام حسن مجتبا امام حسن پاک آپ فرماتے ہیں میری امہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئی سارے پتر بیٹھے ہوئے ہو کتنا حضرت جی پتر اور ماں کا کلوز رشتہ ہوتا ہے ہماری جو پنجابی ماں ہیں اگر پتر آ بھی جائے تو کوئی دبٹے کی اتنی پرواہ نہیں کرتی ہیں پنجابی ماں ہیں امام حسن پاک بڑے شہزادے امہ جان سیدہ ہے کائنات بیٹا وہ امہ جان وہ بیٹا اسی سینے میں اسی مبارک گود میں لیٹے ہیں لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نبی امہ فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھاؤ لیکن اتھے کی ہی حضرت جی اتھے کی ہی حضرت جی اتھے ننگی اتھے حضرت جی تو پھر میاں صاحب کیا کہتی ہیں دین نبی داوانگ یتیم دھر 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 تکے کھاوے تکے مارنے ہیں انہوں جب یا اے نہیں بلان دے انہوں خسرے بلالنے ہیں کنجرییاں بلالنے ہیں دین مو میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر فتنے سے بچنا ہے لیکن پتر جی نعرہ حضرت علی پاک دا مارے ہے پتر پھر ویا بھی حضرت علی تے سیدہ فاطمہ پاک لاؤنا چاہی دے یہ کیا ہوا دھر جی نعرہ حضرت علی پاک دا تیدو بیعا ہوئے تے انجل لگے جناب سارے انڈیا لئی آئے آو پتر کیا فائدہ ہوا اس کا کڑا راضی ہے دھر جی کرشتہ دار راضی نہیں کوئی لکھا دھر جی پھپو بھی نراز چاچا بھی نراز تایا بھی نراز فائدہ کیا ہوا اللہ بھی نراز رسول پاک بھی نراز ہوئی حضرت علی پاک والا نکا بچے علماء کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں اجاب قبول گوا اگو سمتان آگئی ہیں خطبہ نکا تچھوارے یا مکمل چھادی مکمل حضرت مولا پاک والی سیدہ پاک والی مکمل مکمل اور یاد رکھو پتر میں کہہ رہا ہوں چھوٹا گوش چھوڑ کے ہرن کا گوش پکاؤ دیسی گھی میں پکاؤ جائسل ڈالو جوتری ڈالو تین باتوں میں سے ایک بات یہ لوگ کر کے جائیں گے پہلا گلے ہاں نہیں دوجہ لونتے سی تیجہ نائی ناڑی سی کر کے جائیں گے کر کے جائیں گے تینوں میں سے نہ کر کر کے جائیں گے تو جو مرضی پکا تین باتوں میں سے ایک بات یہ لوگ کر کے یہ نہیں کہیں گے کتنا اس نے بچا رہے لونتے سی گلے آنہیں پکانا لا ناڑی تو ان کو جو مرضی خلاقہ راضی ہوتے ہیں بڑی جلدی راضی ہو جند دین نبی داوانگ یتیم در در تک کھاوے کتھلیاں عمر بہادر جڑائن سینے لاوے بات جتنی مرضی لمبی کر لو اس لئے پتر ایک دوسری آج میں نوادہ کیتا ہے کہ آج دو بات نچنا اور دوجہ ایک میں اور تاڑے گو وادہ لے کے میں اٹھن لگا آج دو بات پتر سارے آنے ایس نہیں اتنا القرآن شیف شروع کرنا ہے کہ کتے خواب چنا میں نو میرے کلو قرآن شیف سون لے بھائی خوش چھو ہوں حضرت وہ خوش چھو ہوں حضرت بے حسر کی کدھی قرآن کھول کہ میرا قرآن سونے نظر سکھو پتر انہیں تو کل کیا موں لے کے جائیں گے امام پاک کی بھارگاہ میں کیا موں لے کے جائیں گے نبی پاک علیہ السلام کی بھارگاہ یہ سانو قرآن ہی نہیں آنڈا اس طرح کا کرو حضرت کہ اگر کسی رات وہ خواب میں کرم ہو نا امام پاک حکم کریں تو میں جنا فوراں آپ کی بھارگاہ میں سور مزمل پڑھ کے ناشریف سنا دوں موسیقی 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 سارے ہم بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ ایک قرآن شریف سکنگے اپنا ناظرہ ٹھیک کرنگے تو یا اللہ جو جڑا جڑا پنا قرآن مکمل کرے کسی رات کرم کریں سعادت دے دیں کہ امام پاک اپنا قرآن سنان اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے